نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفکہو قولی صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تربا طالبات اور محترم ساتھ ساکرام السلام علیکم جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ٹینتھ آرٹس کے بچے میت کے پیپر کو صرف اور صرف ڈیفنیشنز کو یاد کر کے تو پاس کر سکتے ہیں لیکن اب ہم نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ون بائی ون تمام شارٹ کوسٹنز سول کرنا سکھائیں گے پوری بک میں سے جتنے میکسیمم ہو سکیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے جو ہے کوسٹن نمبر فور جو آپ کا شارٹ کوسٹن کا کوسٹن نمبر فور ہوگا جو چپٹر نمبر سیون ایٹ نائن اور ٹین میں سے آتا ہے آج ہم اس کو دیکھیں گے اس میں جو کوسٹنز آئیں گے ان کو سول کریں گے ون بائی ون تو سب سے پہلے ہم چپٹر نمبر ٹین سے سٹارٹ کریں گے تو چپٹر نمبر ٹین میں جیسا کہ آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ چپٹر نمبر ٹین میں کچھ تین ڈیفنیشن ہیں اور تین میں سے ایک آپ کو ڈیفنیشن آ جانی ہے تو تین ڈیفنیشن میں سے آپ نے ایک ڈیفنیشن کرنی ہے آپ کا ایک ڈیفنیشن ہو گیا اس میں اس نے پوچھنے کتنے ہیں ٹوٹل دو ڈیفنیشن کو بچھنے اس میں دو ڈیفنیشن اس نے پوچھنے ایک آپ کا تین ڈیفنیشن تیار کر کے ہو جانے ہیں اب جو دوسرا آپ کا ڈیفنیشن ہے وہ آپ کو پوچھے گا ڈیسٹینس ڈیسٹینس بیٹوین پوائنٹس دو نکات دو نکات میں فرق معلوم کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا یاد کرنا پڑے گا وہ فارمولا میں بھی آپ کو یاد بھی کروا دیتا ہوں تو وہ لکھ بھی لیں گے ہم لیٹس پوز ہمارے پاس دو پوائنٹ ہیں ایک پوائنٹ ا ہے سیکس مائنس ٹو اور ایک پوائنٹ بھی ہے ون اور مائنس ٹو ان دو پوائنٹس کا ہم نے فرق معلوم کرنا ہے یہ زیادہ ڈیٹیل سے میں صرف اس لیے نہیں بتا رہا کہ چونکہ یہ صرف پیپرز کو سامنے رکھ کے یہ ویڈیوز تیار کی جارہی ہیں پیپرز کے بعد جیسے ہم سٹارٹ سے چپٹر ون سے بچوں کو میت کروانا شروع کریں گے یا دوسرے سے پوائنٹس کروانا شروع کریں گے تو وہ بقاعدہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ پورے کونسپٹ سکیلر کروا کے آپ کو آگے لکھے جائے جائے گا تو اس طرح سے آپ کو کوئنٹ میں دو پوائنٹ دے گا وہ کہے گا کہ ان دو پوائنٹس کا آپ ڈیسٹنس معلوم کریں یا ان دو پوائنٹس کا نقاط کا فرق معلوم کریں تو اس کے لیے آپ کو جو فامولہ یاد کرنا ہے وہ ہے a b is equal to under root x2 minus x1 ka whole scale plus y2 minus y1 ka whole scale اب یہ x2 اور x1 اور y2 اور y1 کیا ہے basically یہ جو دو پوائنٹ آپ کو دیئے ہیں question میں ان کو ہم کہتے ہیں ordered pair ان کو کیا کہتے ہیں ordered pair دو میں ان کو کہیں گے ہم مترتب چھوڑا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ordered ان کے جو نمبر سے لکھے ہیں ان کا ایک specific خاص order ہے مترتب سے ترتیب یہ جو نمبر میں لکھے ہیں ان کی خاص ترتیب ہے خاص ترتیب سے کیا مراد ہے کہ یہ جو پوائنٹ a ہمارے پاس ہے 6 اور minus 2 ہر order pair کا ہر مترتب جوڑے کا جو پہلا والا پوائنٹ ہوتا ہے وہ x ہوتا ہے وہ کس کو represent کرتا ہے x کو اس کا مطلب x پہلا پوائنٹ ہے تو پہلا پوائنٹ یہاں ہمارے پاس کیا ہے 6 اور جو دوسرا والا پوائنٹ ہوتا ہے وہ کس کو show کرتا ہے y کو تو اس order pair a کے مطابق x چونکہ پہلا پوائنٹ show کرتا ہے x 6 ہو گیا اور دوسرے پوائنٹ کو ہم y سے show کرتے ہیں تو y is equal to minus 2 ہو گیا اب اسی طرح سے جو ہمیں دوسرا پوائنٹ دیا ہے b 1 minus 2 تو اس میں بھی پہلا پوائنٹ x ہوگا اور دوسرا پوائنٹ کیا ہوگا y ہوگا اب ایک question کے اندر 2x اور 2y آگئے ہیں تو ان کو ہم number دے دیں گے اس کو ہم کہہ دیں گے x1 y1 اس کو کہہ دیں گے x2 اور y2 تو آپ اگر گوھر کریں فارمولے ہمارے پاس x2 x1 y2 x2 اور y1 چار ویری اپل ہیں چار ویری اپل ہیں تو یہاں ہمارے پاس چاروں کی ویلیوز آگئی ہیں ہم نے جسٹ کرنا کیا ہے کہ ان چاروں کی ویلیوز کو فارمولے میں پھٹ کر کے تو سال کر دینا اندھا یہ سان ہے دیکھتے جائیں کیسے کریں گا سب سے پہلے تو آپ is equal to کے نیچے is equal to لگائیں بچے questions کو solve کرتے ہوئے اس کی ترتیب چھوڑ جاتے ہیں چیزیں بھول جاتے ہیں is equal to کا sign لگانا بھول جاتے ہیں یا under rule لگانا بھول جاتے ہیں brackets لگانا بھول جاتے ہیں plus minus کا sign لگانا بھول جاتے ہیں اس لئے ویڈیوز کو غور سے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ میاد حسان لگنا شروع جائے گا تو سب سے پہلے دیکھیں آپ is equal to لگا دیا under rule لگا دیا اس کے بعد اس کے اندر bracket ہے آپ bracket لگا دیں اب ہم نے صرف اور صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ جو variables ہیں ان کی جگہ پر ان کی جو values آ رہی ہیں وہ ہم نے لگا دے لیں وہ ہر question میں آپ کو different آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو method سمجھ آ گیا آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا کہ کیسے ہم نے values نکالنی ہے اور کیسے ان کو put کرنا ہے اور پھر solve آپ کو کرنا آسان ہی لگے گا x2 کی جگہ ہم نے x2 کی value put کرنی ہے تو x2 کی value بھی ہم نے کیا نکالی ہے 1 تو یہاں ہم نے put کر دیا 1 minus اب x1 کی value کیا ہمارے پاس 6 1 1 minus 6 صرف ہم نے x2 اور x1 کی جگہ ان کی values put کی ہیں باقی سارا کچھ فارملے میں ویسے ہی ہیں minus بھی ویسے ہی bracket close بھی ایسے square بھی ایسے ہی plus بھی ایسے ہی اور پھر bracket ایسے ہی یا y2 کی جگہ ہم y2 کی value لکھیں گے وہ کیا ہے minus 2 اور اسی طرح سے ہم y1 کی value اٹھائیں گے وہ بھی کیا ہے minus 2 تو اب یہاں آپ ایک چیز نوٹ کریں یہ minus فارملے کا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ پھر ایک bracket لگائیں اور y1 کی value put کریں minus 2 اب چونکہ دو bracket آگئی ہیں تو اس bracket کو آپ ٹھوڑا change کر لیں square bracket لگا لیں مربع bracket اس کے پر اب آپ square ویسے ڈال لیں اب آپ اس کو solve کر لیں step by step is equal to ویسے ہی آیا under root ویسے ہی آ جائے گا 1-6 کا آنسر کیا تھا ہمارے پاس 5 اس کو solve کیا تو minus 5 پلس minus 2 اور یہ minus اندر minus سے multiply ہو کے کیا ہو جائے گا پلس 2 جس کا square آگیا منس کا جب منس کا جب سکیر لیں گے تو وہ آپ کے پاس answer آ جائے گا پلس کا تو منس 5 کا جب سکیر لیں گے وہ آ جائے گا 25 منس 2 پلس 2 کا آنسر آ جائے گا 0 تو 0 کا سکیر لیں گے بھی تو 0 ہی رہے گا تو 25 کا جب آپ under root لیں گے تو calculator سے بھی لے سکتے ہیں آپ factorization سے بھی لے سکتے ہیں 5 5 25 5 1 5 تو یہ ہو گیا 5 کے square کا under root سکیر اور under root جب کینسل کریں گے ہم تو آپ کے پاس answer آ گیا 5 بیسے under root کا answer جائے plus minus میں آتا ہے لیکن آپ یہاں اس کو plus value ہی show کریں گے صرف امید ہے آپ کو سمجھ لاکھی ہوگی دوبارہ سے اس کو review کرتے ہیں chapter number 10 میں سے 3 definition میں سے ایک definition آپ نے کر لینی ہے اور اس chapter میں سے صرف آپ سے وہ distance پوچھے گا کہ دو پوائنٹ کے درمیان distance معلوم کریں یا دو نکات میں فرق معلوم کریں دو پوائنٹ آپ کو دے گا ان پوائنٹس کا ہم order pair کہتے ہیں order pair یا مترتب جوڑے کے جو numbers ہوتے ہیں ان کا order specific ہوتا ہے خاص ہوتا ہے ان کی ترتیب خاص ہوتی ہے پہلا number x کو show کرتا ہے دوسرا number y کو show کرتا ہے اسی طرح پہلا number x کو دوسرا number y کو show کر رہا ہے تو ہم ان کو ایک کو x1 دوسرے کو x2 ایک کو y1 اور دوسرے کو y2 show کر لیں گے فارملے میں x2 x1 y2 y1 کی وی1 وی1 کی وی1 کی وی1 وی1 کی وی1 کی وی2 منس وی1 ٹو وی1 منس منس وی1 وی2 محقا وی1 سٹ وی2 وی2 y کو رپیزنٹ کرے گی ادھر سے بھی یہ first value x کو رپیزنٹ کرے گی اور second value y کو رپیزنٹ کرے گی تو دو x دو y ہیں اس کو x1 کرنے اس کو y1 کرنے اس کو x2 کرنے اس کو y2 کرنے فارمولا لکھیں جی a اور p کے distance ہے اس کا فارمولا under root x2 minus x1 کا سکیر plus y2 minus y1 کا سکیر x2 ہمارے پاس 7 ہے 7 minus y2 کے ہمارے پاس x2 7 اور اس کے بعد x1 کی value put کریں گے x1 بھی minus 2 ہے تو یہ minus فارمولا کا اور یہ minus 2 آپ کے پاس x1 کی value سکیر لے لیا plus y2 کی value کیا ہے minus 2 اور y1 کی value کیا ہے minus فارمولا کا اور y1 کی value 3 اس کے لے لیا ہم نے سکیر اور اس کے اوپر لگا دیا under root again 7 یہ minus bracket کے اندر والے minus کو plus کر دے گا 7 plus 2 whole scale plus minus 2 اور minus 2 جب ایک جیسے sign ہوتے ہیں تو ہم دونے رقموں کو plus کر دیتے ہیں اور sign وہ ہی آتا ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے تو جگہ minus 5 اس کا scale ہو گیا 7 plus 2 آپ کے پاس آگیا 9 9 کا scale plus minus 5 square minus 5 کے minus کو ختم کر دے گا یہ plus 5 کا scale ہو جائے گا تو 99081 plus 5500 25 ان دونوں کو جب آپ plus کریں گے تو آپ کے پاس آجے گا 106 اس کو مزید simplified کرنے کے لیے آپ اس کی فیکٹریزیشن کر سکتے ہیں اس کی فیکٹریزیشن جب آپ کریں گے 2 پڑڑ کیا تو یہ آگیا 53 53 کسی اور نمبر پڑڑ نہیں آتا تو اس کا مطبی ہوگا کہ اس کا آنسر یہی آنے گا تو چیک چیکٹر نمبر 10 میں سے آپ کے پاس صرف یہی ایک question بنتا ہے جو آپ سے پوچھ سکتے ہیں اب آپ نے اس question کی لازمی practice کر لینی ہے اس question کی لازمی practice کر لینی ہے اس formula کو solve کرنا جس بچے کو آگیا سمجھ لیں وہ long questions کو attempt کرتے ہوئے اپنے چار marks جو ہے وہ بھی لے گا پھر یہ اس formula کو بہت اہم جانے یہ formula کریں گے تو آپ کے اس formula سے short question solve ہوگا وہ اور long question کا ایک جو portion آئے گا وہ بھی اس formula سے solve ہوگا تو چار marks آپ کے وہ سے آجیں یعنی یہ اکیلا ایک formula آپ کو 6 numbers دے سکتا ہے تو اس formula کو کریں chapter 10 ہو گیا اب نیکسٹ ہم chapter 9 کی طرف چلتے ہیں chapter 9 میں سے آپ کو 2 short question آنے ہے دو short question میں سے آپ کو چار definition اگر یاد کرتے ہیں تو اس میں سے ایک آپ کو definition لازمی آئے گی تو اس کا مطبعہ کہ ایک definition آپ کی یہاں سے ہو سکتی ہے اگر تو آپ مزید نہیں اس کو solve کرنا چاہتے chapter 9 جو ہے اس میں فامولا بہت زیادہ ہیں چاپٹر 9 اگر آپ فامولا نہیں یاد کرنا چاہتے اس کو ایریا ہے وولیوم ہے ایریا سرکل ہے ایریا ٹائنگل ہے ایریا ٹریکٹینگل ہے ایریا سکیر ہے تو بہت زیادہ اس میں فامول ہے اگر آپ اس کو چاپٹر نمبر سی تیار کر لیں چاپٹر نمبر سی کی تیار کرتے ہیں تو آپ کے تین کوئیسٹن ادھر سے تیار ہو جائیں گے دو اب ہم نے تیار کر لی ہیں تین اور دو پانچ اور اگر آپ چار ڈیفنیشن اس کی تیار کر لیں ایک کوئیسٹن تیار ہوگئے اور اگر آپ چاپٹر ایڈ کی ڈیفنیشن بھی کر لیتے ہیں تو ایک ایک پانچ تیار ہو جائے گا تو نائن میں جو آپ کے پاس اتنے زیادہ فامولے ہیں ایریا کرنے کے ایریا سکویر ہے ایریا ٹرائنگل ہے ایریا سرکل ہے اسی طرح سے والیم مختلف فامولے ہیں آپ ان کو آئی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے صرف question number 4 کے short questions کو آپ اس کو solve کی بغیر بھی حل کر سکتے ہیں یعنی یہ تمام فامولے کی بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں اب چپٹر number 9 کے جو یہ تمام فامول ہیں ان کو apply کر نا ہم سیکھیں گے پہلے ہم paper تیار کرنے کا method یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ maximum marks gain کر لیں ہر چپٹر میں سے کچھ نہ کچھ تیار کر کے آپ maximum number لے لیں اس کے بعد ہم extra کی طرف چلیں گے ابھی ہم نے سکیم سٹڈی کیا ہے کہ دو ابھی ہم نے تیار کر لی چپٹر number 10 میں سے ایک definition چپٹر number 9 میں سے آ جائے ہمیں چار اگر یاد کر لیتے ہیں چپٹر number 7 کے یاد کر لیتے ہیں دیفنیشن تو 3 اس میں سے آ جائیں گی 2 3 اور 3 کے 6 اور اگر چپٹر number 8 کی 11 definition ہیں وہ بھی یاد کر لیتے ہیں یعنی یہ 9 میں سے جو ہم نے 6 سوال کرنے ہوتا ہے صرف ایک سوال حل کی ہے اور باقی ہم definition یاد کر کے تو یہ جو short question کا question number 4 ہے یہ ہمارا قبر ہوگی شکریہ